سب آئیے کہ یہ خود اتنی مختلف نہیں ہوتا کہ پیٹ پڑے بلکہ جہاں اچھا تمہاراں وہی نہ جاتا ہے پیٹنے کی مختلف میں میں خود نہیں ہوتا اس لیے مچھر، گھٹمر، مکھی بغیر ان کا خود بھی ناپاک نہیں ہے ان کے علاوہ جو بھی جنرل ہو انسان ہو چاہے بچہ ہو چھوڑا چاہے سب خود ناپاک ہے اور اسی پیشان کو پاس آنا یہ بھی نجاستِ غریضہ ہے اور آپ کو یہ سمچھا دوں کہ تمام حرام جنرلوں کا پیشان پاس آنا بھی نجاستِ غریضہ ہے اور خلال پرندے یعنی خلال جنرل جیسے بھگرا، در، پیس، گھرن یہ خلال ہیں ان کا پیشان نجاستِ غریضہ نہیں، نجاستِ خفیفہ ہے یعنی تھوڑا لگنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے تھوڑا ماجب نہیں ہے خلال جنرل کا پیشان پیشان اور خرام پرندوں کی بیٹھو خرام پرندوں کا پاکانا یہ دو بھی نجاستِ غریضہ نہیں، نجاستِ خفیفہ ہے یعنی یہ حلقی اور کم نجاست ہے میں تفسیر آگے بھی بتاؤں گا اب اس کے علاوہ خلال پرندوں کی بیٹھو یہ پاک ہے اور اُڑتے ہوئے پرندوں کی بیٹھو یہ بھی پاک ہے پاک ہے کا مطلب کہ بدل کوئی یا کپرے کو لگ جائے تک بھی نماز ہو جاتی ہے یہ مطلب ہے اور چھنکاڑ کا پیشان اور بیٹھو یہ بھی پاک ہے اب ذرا یہ سنیجئے نجاستِ غریضہ یہ سب جس کا اقوال کا سبق ہے نجاستِ غریضہ جو سخت ہے تھوڑی لگنے سے بھی دھونا ماجید ہے تھوڑی اس سے مطلب کیا حضرت تھوڑی اس سے مطلب کمنا لگتا ہے اب ذرا غود سنیے تھوڑی اس سے کا مطلب یہ ہے جو سخت نجاست ہے اتنے بھی گاڑی نجاست ہے پتری نجاست ہے گاڑی نجاست جیسے پاکھانا پتری نجاست جیسے بیشان سون یہ پتری نجاست ہے تو اگر نمازی کی بدل یا کپڑے پر نجاستِ غریضہ یہ گنپے کے برابر یا اس سے کم میں لگی ہے تو ماف ہے ماف ہے کا مطلب نماز تو ہو جاتی ہے مگر مکروب اور اگر ایک روپے سے زیادہ لگایا ہے پھیلاؤں میں تو ماف نہیں ہے اس کو دھونا واجب ہے بغیر پھوئے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتی اور اس میں یہ بھی سکھنے لکھیں چھوڑا بچہ جو ملکل روٹی نہیں کھاتا صرف دھوڑ پٹا ہے ایسے بچے کا پیشا پاکھانا خون اور ایسا بچہ تو یہ بھی نجاستِ ناپاک ہے مگر بچے کے اور بڑوں کے نجاست میں دھونے کے طریقے الگ الگ تو یہ نجاست ایک روپے سے زیادہ لگی ہے تو ماخ ہے ایک روپے سے زیادہ لگی ہے تو دھونا واجب ہے اب یہ بھی پتا دیتا ہوں یہ آگے پتا ہوں کہ کس طرح دھنا کبھی مطبع دھنا آگے پتا ہوں تو یہ نجاستِ قریضہ ہے اور نجاستِ حقیقہ جیسے پرنٹوں کی بھی حرم پرنٹوں کا پاکھانا یا خلال جانوروں کا پیشا اور کوئی ہرن اغیرکا پیشا تو یہ تھوڑی حرقی اور کب نجاست ہے مطلب کیا ہے غور سے سنے ہا آسان ہے اس لیے میں جارہ خود خود کو بیان کر رہا ہوں آج لیے پیشاں میں سوڑا بکری کا یا ہرن کا کوئی بھی پیشا جائے لگی تو کتنا لگا ہے دینا اس آسلی کو چار حصے کیجئے ایک دو تیم چار چوٹھائی آسلی پورا لگا ہے یا اس سے زیادہ لگا ہے تو اب یہ کپڑا ناپاک ہے جہاں نجاست لگیے وہاں تک مو دھونا واجب ہے نہیں دھولیں گے تو نماز نہیں ہوگی ہاں چوٹھائی حصے سے کب لگی ہے تو اس حالت میں نماز ہو جائے گی لگر مقروح ہوگی اس کی پھولیں تو مقروح نہیں بلکل پوری طرح سے نماز مقروح ہو جائے گی یہ نجاست خفیخہ کی یہ ہے اور حدیلی کو لگا ہے حدیلی کو حدیلی کے جان پھوڑے چوٹھائی حصے میں لگا ہے پورا یا اس سے زیادہ لگا ہے تو کوافریں اس سے کب لگا ہے تو کوافریں یہ مقروح ہے ٹام کو لگ گیا تو ٹام میں پھجر لگا ہے پھجر کے جو ہے جس جس بزر میں لگا ہے اس کو اس بزر کے چوٹھائی حصہ یا اس سے زیادہ بلک گیا ہے تو کوافر نہیں ہے اس سے کب لگا ہے تو کوافریں یہ بات ہو گئی اور نجازت غلیزہ میں پدری خون پیشان لگنے سے اگرپے کے پھیلوں میں اگرپے میں برابر پھیل گیا جو مسئلہ بتایا تھا لیکن گاڑی نجازت نہیں ہے گاڑی نجازت جسے باخانہ لگ گیا تو گاڑی نجازت میں پھیلوں کا حساب نہیں وزند کا حساب ہے ایک مثال وزند کے برابر لگا ہے یا اس سے کب لگا ہے جو ماف ہے اور اگر اس سے زیادہ لگا ہے ایک مثال سے زیادہ تو ماف نہیں ہے اس کو دھونا ہر حال میں واجب ہے تو یہ بات اتنی ہوئی اب یہ بات ہے کہ کتنی مرتبہ میں دھونا ہونا کتنی مرتبہ دھوئے تو یہ بہت آسان مسئلہ ہے نجازت کے اور بھی دو طریقے مثال کی طریقے یہ بھوتا تھا ایک وہ نجازت جو دطی ہے ایک وہ نجازت جو دطی نہیں ہے دطی نجازت ہوتنے نجازت يا نہیں دکھنے پیشہ لگ گیا بھوک در رکھا سو کر پانی لگا ہے پیشہ لگا ہے تو یہ نہیں دکھنے والی نجاست ہے تو نجاست نے دو طریقے ہیں دو طرح ہیں ایک پھرنے والی ایک نہیں دکھنے والی جو نجاست وہ نظر آ رہی ہے دھن رہی ہے اس مو کئی سے دھونا اس مو اس طرح دھونا کہ نجاست کی دھو اور دھوپا چلا جائے وہ نجاست کپڑے سے مدر سے چھوٹ جائے اس طرح دھونا اب چاہے ایک مرتبہ میں چھوٹ جائے چاہے دو تین مرتبہ میں چھوٹ جائے کوئی فرق نہیں چھوٹ گیا تو نجاست پاک بجائے گی لیکن لیکن آپ نے نجاست میں بھگا دیا کہ ڈھوٹ دیا وہ نجاست میں ایک چھوٹ جائے چھوٹ رہے ہی اور دو نجاست دھونا تو ہر مرتبہ پھولنے لوگ لہاں کیون کوろکہ نجاست چھوٹ ہی لیکن تیسر مرتبہ بھی چھوٹ رہے ہیں دوسرا مرتبہ hierarchy اگر پانچ مردب آپ نے کوئی نجازت نے چھوک رہے گے تو چھوکی مردب آپ نے چھوک جائے کہ اس طرح ہوئے گا ہاں پانچ مردب آئیسہ ہوتا ہے آدمی کو نجازت چلی گئے بدبو بھی نہیں ہے لیکن اس کا کراہ ہے پانچ مردب آئیسہ ہوتا ہے آپ نجازت کو اس طرح دھوئے کہ نجازت چلی گئی بدبو بھی چلی گئی اب پانچ مردب آئیسہ ہوتا ہے سابون ڈال کر دھونا وہ آجیب نہیں ہے ضرور ہی نہیں ہے سمجھ میں آمستان تو یہ وہ نجازت جو دکھتی ہے اور وہ نجازت جو نہیں دکھتی جیسے میں نے بیشاب کی بسار دیا بیشاب نجازت سننے کے بعد معلوم نہیں ہوتا وہ اپنے پڑکا شکر میں آئیسہ ہوتا ہے یہ پانچ مردب آئیسہ ہوتا ہے جو یہ بیشاب پڑا ہے ناغر آپ نہیں ہے بیشاب سننے کے بعد اس کے طرح دستی اگر آپ یہ خطرہ جو اس کی کپڑے میں ڈال کر سننے کے بعد دیکھئے تبیبوں اس میں بھی جو ہے ترابہ تھا فرق نہیں ہوتا تو جو نجازت صرف نظر نہیں آگی اس کو دھونا کیسا ہوتا یہ بہت ایک مسئلہ ہے جو نجازت صرف نہیں آتی یا پیشاب پڑھ گیا اپنے پاروں میں پیشاب پڑھا ہے کپڑے میں تو دھونا کیسی طرح تین مرتبہ دھونا ہوتا ہے صرف دو مرتبہ میں بینے دو مرتبہ میں بھرکو چلی گئے کنا چلے دیا بھول کر چھوڑ دیئے تب بھی نماز نہیں ہوتی تین مرتبہ دھونا اور تین مرتبہ میں بھی تیسری بار اپنی پرونی طاقت ڈاک کر زور سے مچھوڑ دینا اس کے بعد اپنا پاک ہوتا ہے اور اگر آپ نے تین مرتبہ دھونا تیسری مرتبہ زور سے نہیں مچھوڑا تب بھی نماز نہیں ہوتی تب بھی جو ہے نماز نہیں ہوتی تیسری مرتبہ زوردار طاقت سے مچھوڑنا اسی وقت یہ پاک ہوتا ہے اورنا پاک نہیں ہوگا یعنی اس سے نماز نہیں ہوگی چاہے بدن کو لگ جائے چاہے جا نماز کو لگ جائے چاہے کپڑے کو لگ جائے ہاں بدن کی یہ تو تھوڑا زوردار یہ کریں گے تو چلا جائے گا بدن اور کپڑے کا ہوتا ہے ایک ہی ہے تو یہ مسئلہ ہوگا اب خالی میں نجاست لگ گئی خالی میں یہ بھی نماز کی جوہاں ہے نا خالی میں نجاست لگ گئی اور خالی ایسی ہے جو اس کو اٹھا کر بھی چھوڑنا مشکل ہے یہ چھوڑانے جا سکتا ہے کئی سے وقت میں کیا کریں کئی سے وقت میں یہ کام کرنا ہے ایک مطلبہ دھو دے دھونے کے بعد چھوڑ دینا اتنی دیر پر کہ خطرے پوری طرح نیچے ٹپک جاتا ہے پھر دوسری مرتبہ ہونا پھر پورے خطرے ٹپک گیا پھر دوسری مرتبہ ہونا پھر پورے خطرے ٹپک گیا تیت مرتبہ اس طرح ہونے سے وہ خالی اور خرش وہ بسکر وہ سب کچھ کیا ہو جائے اور پھر پار پھر پھر صاحب ہو جائے اس کا یہی طریقہ تو خالی اور خرش کا مسئلہ سمجھ میاں گئے اور ایسے ہی برطر ہے اچھا گھروں کا مسئلہ گھروں کا مسئلہ کیا ہے گارہ ہے بچے چھوٹے چھوٹے یا بچے گارے کے پشاک کردیتے ہیں گھر میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے تو آپ وہ گارے پر نماز نیس طرح پڑھیں یعنی ڈھوئے تو کیا کریں یہ بات غور سے ایک سوالہ سنویجئے کہ زمین چاہے نیٹوں کی ہو چاہے گار کی ہو چاہے ٹینس کی ہو ٹینس وغیرہ زمین میں اس طرح آپ گار دیئے ہیں کہ اس نوکوں اٹھا نہیں سکتے الگ نہیں کر سکتے تو اس نواز علام زمین ہی کے بار پر ہے یعنی جس طرح زمین نے ناپا کی پڑھ دئی بھوٹ کی وجہ سے وہ ایسا سوچی کہ دھبا بھی چلا گیا نجاست کی بدھو بھی چلی گئی تو وہ زمین پاک ہے بلکل ایسے ہی وہ ایسے جو کھر میں دفنا دیئے دارے کے باستے یا ٹینس بلکل دفنا دیا وہ کھاڑ نہیں سکتے تو ان کا مسئلہ کی ایسا ہے کہ وہ ایسا سوک گئے کہ نجاست کا اثر نہیں ہے نجاست کی بدھو بھی نہیں آ رہی ہے تو اس جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں ٹینس یا ٹینس الگ کر لے سکتے ہیں آسانی سے الگ کر لے سکتے ہیں تو اگر اس جگہ نجاست پڑھ گئی تو سننے کی وجہ سے وہ بات نہیں ہوگی نیٹوں کو اٹھانا ٹینس وغیرہ کو اٹھانا اور اس کو دھونا اور ٹینس کو چونکہ اس نے نجاست جسپ نہیں کرتی ہیں تو اپنا پورا اتنا دھونے کا پوری طرح نجاست دھو دینا اور نیٹ کیونکہ اس کے اندر نجاست جسپ کر دیتی ہے تو اس کا مسئلہ فرش کی طرح ہے اس کو دھونا ایک بار چھوڑ دینا پورے خطرے طب اٹھنا پھر دوسری مطابق ہونا پھر پورے خطرے طب اٹھنا پھر دوسری مطابق ہونا پھر پورے تو اس طرح دنے شیف وہ ایوی جو ہے پاک اور ساکھ ہو جاتی ہے تو یہ رہے نجاست پاک کرنے کے طریقے جگہ کپڑے اور قدم کا پاک ہونا یہ ایسی چیزیں اور انشاء اللہ خفیہ مسائل جو ہے نجاست کے دانوں سے اور کچھ بھوڑے دوسری مطابق ہونا